ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سویسز مائی نیم از انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں دو ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جو کہ ابھی حال فلال میں ہی جن کے ریراز آئے ہیں اور لانچ ہوئے ہیں میں بات کرنے جا رہا ہوں سلور گلیڈ لائیڈسنگ اور ٹارک اشوا کے بارے میں لوکیشن کی بات کریں تو دونوں ہی پروجیکٹ آپ کے گولف کورس ایکٹینشن روڈ پہ ہے اور سیکٹر سکسٹی تری اے میں پڑھتے ہیں ان پروجیکٹس کا کمپیریزن میں کروں گا آپ کا لوکیشن کے بیس پہ پروجیکٹ اور اپارٹمنٹ کی سپیسیفیکیشن کے بیس پہ لی اوٹ پلین کے بیس پہ پیمنٹ پلین کے بیس پہ اور سراؤنڈن جو ان کی پروپرٹیز ہے اس کے بیس پہ ہم ان پروجیکٹ کا کمپیریزن کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پروجیکٹ کا اوگرنیو دے دوں دونوں کا پہلے بات کرتے ہیں سیلور گریڈ لیگیسی کی تو یہ پروجیکٹ آپ کا سیکٹر سکسٹی تری اے میں ہے تین پوائنٹ فائیو ایکرز کا یہ ٹوٹل لینڈ پارسل ہے جس میں ابھی دس ایکر میں انہوں نے پانچ ٹاور لانچ کی ہے اس میں آپ کو 3 بی ایس کے اور 4 بی ایس کے کے سپیسیفیکیشنز ملتی ہے بات کریں ٹارگ ایشوا کی تو اس میں آپ کو 9.75 ایکرز کا ٹوٹل لینڈ بینک ہے جس میں سے کہ انیشلی ڈویلپر اس لانچنگ 7 ایکرز آف لینڈ جس میں کہ آپ کو ملتے ہیں پانچ ہائی رائز ٹاورز اس میں آپ کو ملتے ہیں 3 بی ایس کے کے دو آپشنز اور 4 بی ایس کے کے دو آپشنز دونوں ہی پروجیکٹ کے ریرہ رسیب ہو چکے ہیں ایلورٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور دونوں ہی پروجیکٹ کو بہت اچھا ایفیسیشن ملا ہے بات کریں گولف کورس ایکسٹینشن روڈ کی تو گولف کورس ایکسٹینشن روڈ اپنے آپ میں ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر پورے کڑگاؤں کی اندر آپ اگر کمپیر کرو گے تو اکلوتی ایسی لوکیشن ہے جہاں پر ری سیل پروپرٹی کا پرائیس نیولی لانچ پروجیکٹ کے پرائیس سے زیادہ ہے یہاں پر آپ کسی بھی پروپرٹی کا ری سیل پرائیس ٹیک کریں اور آس پاس کی سراؤنڈنگ میں جو نئی پروپرٹی لانچ ہو رہی ہے اس سے آپ کپیر کرو گے تو جو ری سیل اور نیولی لانچ پروپرٹی ہے اس کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ آپ کو ملے گا کم سے کم دو سے دہیزار روپے پاسپیٹ کا گیپ آپ کو ملتا ہے بات کرتے ہیں لوکیشن کی تو ٹارک ایشوہ اور سیلور گلیڈ لائگیسی دونوں ہی آپ کو ایکسٹینشن روڈ کے سیکٹر سکسی تھی اے میں ملتے ہیں لیکن دونوں ہی انٹائرلی دیفرنٹلی لوکیٹیڈ پروپرٹیز ہیں جو آپ کا سیلور گلیڈ لائگیسی ہے وہ آپ کا سیکٹر 58-59 کے جسٹ ساتھ میں لگتا ہے جو کی سراؤنڈڈ ہے آپ کے مہندرہ الومینیا کانشنٹ ہائنز ایلیویٹ آئیلیو گرینڈ آرچ اور جہاں پہ آپ کو کمرشل کا ایسی زی ملتا ہے پورے کا پورا آپ کو گوڈ ارث میک نام یہ سارے کمرشل پروپرٹیز آپ کو سراؤنڈنگ میں ملتے ہیں اور ایک ایسی لوگیشن ہے جو کے گولف پورس روڈ سے بلکل نزدیک پڑتی ہے اگر میں میٹرو کنیکٹیویٹی اور گولف پورس روڈ کی کنیکٹیویٹی ماند کے چلتا ہوں تو تارک ایشوہ اور جو آپ کا سیلور گلیڈ لائگیسی ہے اس میں سیلور گلیڈ لائگیسی بیٹر لوکیٹڈ ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں تارک ایشوہ کی لوکیشن کی تو ایک ایسی جہاں پہ ان کے پاس ایک سو دیس ایک سو پچیس ایکڑ کا لینڈ بینک ہے تو اسی میں سے ہی یہ ساڑھے ساتھ اگر کا لینڈ بینک ہے تو میٹکٹ ویری سیمپل جو آپ کا ڈی ایل ایف آر بر آیا تھا سیکٹر سکسٹی تھی اے میں وہاں سے یہ صرف اور صرف ایک کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے سیم روڈ سے ہی اس کو انٹرینس ملتی ہے جس روڈ سے ڈی ایل ایف آر بر کو انٹرینس ملتی ہے اسی روڈ سے ہی تارک ایشوہ کو انٹری ملتی ہے جب ہم اس کی ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں گولپوٹس روڈ سے اور نیاریس میٹرو سٹیشن سے تو سیلور گریڈ لیگیسی اس بیٹر پلیس بٹ سراؤنڈنگ جو ہے وہ ایک پروپر ریزیڈنشل والی جو سراؤنڈنگ ہے اگر آپ کو ایک پروپر ریزیڈنشل والی سراؤنڈنگ چاہیے تو تارک ایشوہ آپ کو سیلور گریڈ سے بیٹر لگے گا دونوں ہی پروڈجیکٹ ایسے ہیں جن کو K63A کا لاسٹ ہائی رائز ریزیڈنشل پروڈجیکٹ کہا جاتا ہے جو آپ کا سیلور گریڈ لیگیسی ہے اس کے پیچھے بھی آپ کا اراولی رین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو بھی وہاں پہ آپ کے بیک میں لگیں گے وہ سارے کمرشل ایسی زیز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ سے آٹھ فلور کے ہیں آٹھ نو فلور کے بعد آپ کے جو ویو ہے وہ انٹرپٹیڈ بیو آپ کو انٹر گھڑ گاؤں کا اراولی کا مل جاتا ہے اور اس کے پیچھے اب کوئی ہائی رائز نہیں آ سکتا اگر کچھ آئے گا بھی تو وہ لو رائز ہی آئے گا تو انٹرپٹیڈ بیو آپ کو ملتا ہے سیلور گریڈ لیگیسی کے اندر جب بات کرتے ہیں ہم تارک ایشوہ کی تو وہ بھی 63A کی لاسٹ ہائی رائز پروڈجیکٹ کے اس میں ہی اس کو مارکٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جتنا بھی وہاں پہ حیبیٹیشن ہے وہ سارا لو رائز کا ہے سراؤنڈنگ میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو ادانی سمسارہ ویراسہ ملتا ہے برلا نویا ملتا ہے انتراج کے ویلاس فلوز ملتے ہیں تو جو کس ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کا لو رائز ہی ڈیولپمنٹ ہے تو ہائی رائز ڈیولپمنٹ وہاں پر بھی آنے والی نہیں ہے تو یہ ہو گئی لوکیشن لوکیشن کے معاملے میں دونوں ہی اچھے پلیسد ہے لیکن اگر آپ میٹرو کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں اور بیٹر گولپوس روڈ کا آپ کو کنیکشن چاہیے کنیکٹیویٹی چاہیے اگر وہاں کی تو سیلور بلیٹ آپ کی جو لیگیسی ہے وہ تھوڑا سا بیٹر پلیسد ہے لیکن اگر آپ کو ایسی لوکیشن چاہیے کہ جو سراؤنڈڈ ہے صرف اور صرف ریزیڈنشل سا ہی ایک سکون سا پیس کھول سا آپ کو ماحول ملے تو اسی ساپ سے آپ کو جو ٹارک ایشوہ ہے وہ اچھا لگے گا میری ساپ سے اب بات کرتے ہیں سپیسیفیکشن کی تو جب سپیسیفیکشن کی ہم بات کریں گے تو ہم پروڈجیک سپیسیفیکشن اور اپارٹمنٹ سپیسیفیکشن دونوں کی ہی بات کریں گے تو پروڈجیک سپیسیفیکشن کی جب بات ہم کرتے ہیں تو آپ کو ٹارک ایشوہ کے اندر ملتے ہیں پانچ ٹاور سات اکڑ کے اندر اور جو آپ کا سلور گریڈ لیگیسی ہے وہاں پر آپ کو ملتے ہیں پانچ ٹاور دس اکڑ کے اندر تارک ایشوا کے اندر جو آپ کے فلور ہائٹ ہے وہ ہے آپ کا جی پلس 44 اس کے اوپر پھر آپ کے پینٹ ہاؤسز آ جاتے ہیں اور سلور گریڈ لیگیسی کے اندر جو آپ کی فلور ہائٹ ہے وہ ہے جی پلس 45 اور اس کے اوپر آپ کے پینٹ ہاؤسز آ جاتے ہیں سارے ٹاورز کے اندر نہیں دو تین ٹاورز کے اندر اس میں پینٹ ہاؤسز ہے اس میں فرق یہاں پہ آتا ہے کہ جو 3 بی ایش کے کا ٹاور ہے سیلور اگلیٹ لیگیسی کا اس میں پر فلور آپ کو چار اپارٹمنٹس ملتے ہیں جبکہ تارک ایشوا کے اندر جتنے بھی ٹاورز ہے ارسپیکٹیو آف 3 بی ایش کے اور 4 بی ایش کے اس میں آپ کو پر فلور دو اپارٹمنٹس ہی ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا ایک ٹاور کم کم ہو جاتا ہے سیلور اگلیٹ لیگیسی کے اندر اگر آپ اس کو سیپریٹ کر دے تو دس اکڑ میں وہاں چھے ٹاور بنتے ہیں سات اکڑ میں یہاں پر پانچ ٹاورز بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرے کو یہ لگتا ہے کہ جو گرین ایریا ہے آپ کو سیلور اگلیٹ لیگیسی کے اندر زیادہ ملتا ہے اور لیکن تارک ایشوا کے اندر ان لوگوں کے لیے جن کو کہ 3 بی ایش کے پریفریبل انویسمنٹ اوپشن ہے یا رہنے کے لیے جن کا 3 بی ایش کے پریفریبل سائز لگتا ہے ان کے لیے اگر آپ کو فور سائیڈ ویو چاہیے تری سائیڈ ویو چاہیے تو وہ آپ کو تارک ایشوا کے اندر 3 بی ایش کے کی سپیسیفیکشن والا اپارٹمنٹ زیادہ اچھا لگے گا جب ہم اپارٹمنٹ کے اندر کی بات کرتے ہیں تو تارک ایشوا کے اندر جب آپ entry میں lobby میں enter کرتے ہیں تو آپ کو چھے لیپس ملتی ہے ایک ٹاور کے لیے تارک ایشوا کے اندر wings اس طرح سے بنا رکھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو وہ سیپریٹ ٹاور ہی لگتے ہیں ایک ٹاور کے اندر دو ٹاور آپ کو سیپریٹ ہی مل جاتے ہیں تو پر فلور آپ کو جو لیپس ہیں وہ چھے لیپس ملتی ہے دو لیپس آپ کو سروس لیپس ملتی ہے اور چار لیپس جو ہیں وہ آپ کو پیسنجر لیپس ملتی ہے تو اس میں پر اپارٹمنٹ آپ کو دو لیپس ملتی ہے لیپس سے پہلے آپ کو ایک entrance gate ملے گا جو کہ properly بند ہوگا اس کے اس کو کھلنے کے بعد آپ لیپس کو access کر پائیں گے اور جو لیپس ہے اس میں آپ کو enter کرنے کے لیے آپ کو کاٹ کے تھو ہی entry ہوگی تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک apartment میں enter کرنے کے لیے دو personal lift مل جاتی ہے جبکہ legacy کے اندر آپ کو personal lift ملتی ہے لیکن اس میں آپ کو ایک ہی lift ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو apartment کے specifications ہیں وہ میرے کو یہاں پر تارکشوہ کے اندر بیٹر لگی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں furniture and fixtures جو آپ کو ملتا ہے تارکشوہ اور silver glade کے اندر تو silver glade کے اندر آپ کو fully modular kitchen ملتا ہے جو کہ آپ کو تارکشوہ کے اندر بھی ملتا ہے لیکن فرق یہاں پہ یہ ہے کہ تارکشوہ کے اندر آپ کو white words بھی ملتی ہے ساتھ میں جہاں پر آپ کو dryer ملتا ہے آپ کو washing machine ملتی ہے آپ کو fridge ملتا ہے آپ کو oven ملتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو تارکشوہ کے اندر ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو تارکشوہ کے اندر جو چیزیں اور ملتی ہے آپ کو wardrobe ملتی ہیں آپ کو فال سیلنگ ملتی ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دونوں میں ہی ایک جیسی ملتی ہے آپ کو و ع وی کنڈیشنگ ملتی ہے آپ کے دونوں پروڑیکس کے اندر وہ دونوں ایک جیسی ہی ہے اب بات کرتے ہیں بیلڈر پروفائل کے بارے میں دونوں ہی ڈویلپرز کافی پرانے نام ہیں لیکن مارکٹ کے اندر لوگوں میں کہیں نہ کہیں پھر بھی ان کےوں لے کر تھوڑی سی کیارسٹی بنی ہوئی ہے کہ ان کی پروفائل کیا ہے زیادہ لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں تو ایک پار پروفائل کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سلور گلیڈ کی کو 35 پلس ایئرز کا ایکسپیرینس ہے اس ڈویلپر کو بہت سے پروجیکٹ کمرشیل ہو ریسیڈنشل ہو ڈیولپ کر چکا ہے گڑگاؤں کے اندر ایمٹی روڈ پر جو پہلا پروجیکٹ تھا گڑگاؤں کے اندر جو مائیون پرسٹرکشن کے ساتھ بنا تھا تو وہ لیبرنم بھی سلور گلیڈ کا ہی پروجیکٹ تھا آئی وی ہے سوشانٹ لوگ میں وہ بھی انہی کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی ٹاؤن کر کے ایک بہتی اچھا لگزری پروجیکٹ ایم جی روڈ پر بنایا ہے شانٹ لوگ کے اندر ہی آتا ہے جس کا پوزیشن ایک سے ڈیٹ سال کے اندر ہونے والا ہے وہ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے مہلیا کر کے سہونا میں ان کا ایک ریزیڈنشل پروجیکٹ ہے جو کہ سینئر لیونگ پر بیس ہے وہ بھی کافی اچھا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک آج کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بنا رہے ہیں کہ سینئر لیونگ کے اوپر فوکس پروجیکٹ بہت ہی کم بیلڈر بنا رہے ہیں اس میں سے سیلور پلیڈ نے بھی ایک ایسا پروجیکٹ بنایا ہے ہیمارچل میں بھی ان کے پاس پروجیکٹ ہے مانے سر میں بھی ان کے پاس پروجیکٹ ہے تو ایک اچھا ایکسپیرینس ہے اور اچھے پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے مارکٹ کے اندر تو آپ ایک ایسا نام ہے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کے ریزیڈنشل پروجیکٹ کا دیکھو گے تو اچھے پروجیکٹ بنائے ہیں اچھی کنسٹرکشن کولٹی آپ کو ملے گی اس گروپ کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر بات کرتے ہیں تارک کے اندر تو اگر انمت راج لیمیٹڈ کا آپ نے نام سنا ہو جو کہ ایک دسکٹ کمپنی ہے بہت برانی کمپنی ہے لینڈ اونرز ہے بہت زیادہ لینڈ ہیں ان کے پاس گرگاؤں کے اندر ڈیلی کے اندر بہت بڑا لینڈ بینک ہے تو تارک گروپ جو ہیں وہ ان سے ہی الگ ہوئے ہیں تو الگ ہونے کے بعد انہوں نے جو پہلا پروجیکٹ بنایا ہے وہ بنایا ہے تارک تریپندرہ جو کہ آپ کو ڈیلی میں ملتا ہے اگلے ایک سے ڈیلیٹ سال کے اندر اس کا پوزیشن ہونے والا ہے الٹرالرجری ریزیڈنشل پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا ائرپورٹ کے بلکل پاس میں ہی لگتا ہے تو بہت اچھا پروجیکٹ تھا بہت اچھا ریسپونس اس کو ملا ہے ایک سے ڈیلیٹ سال کے اندر اس کا پوزیشن ہونے والا ہے تو آپ ایک بار وہاں پہ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا کنسٹرین ان کا رہتا ہے اس کے بعد انہوں نے لانچ کیا تارک ایلاشا جو کہ آپ کو ترکی نگر ڈیلی کے اندر ملتا ہے اس کو بھی کارٹی اچھا ریسپونس ملا ہے اور تیسرا جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ ہے تارک ایشوا اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ڈیلی میں شیو مورتی ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں بھی ان کے پاس ایک کمرشیل لینڈ بینک ہے جہاں پر یہ ریٹیل شاپس اور سٹوڈیو اپارٹمنٹ اور ایک ہوتل چین لانچ کرنے والے ہیں بہت جدی ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس دھائی اکڑ ہوج خاص ڈیلی میں بھی لینڈ ہے جو کہ ایک بہت ہی پریمیم لوکیشن مانی جاتی ہے ڈیلی کے اندر وہاں پہ ان کے پاس دھائی اکڑ کا لینڈ بینک ہے جہاں پر یہ بہت پریمیم ہاؤزنگ لے کر آنے والے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس گڑھگاؤں میں بھی بہت سارا لینڈ بینک ہے تو اچھا لینڈ بینک ہے ان کے پاس اور خود میں ایک لسٹڈ پلیئر ہے لسٹڈ کمپنی ہونے کی وجہ سے آپ ٹرانسپیرنسی ان کے اندر دیکھ سکتے ہو اور اگر ٹرانسپیرنسی آپ کو دیکھنی ہے تو ایک بار آپ ان کے گیلری پہ آئیے پہلا ایسا بیلڈر ہے گڑھگاؤں کے بعد کافی سالوں میں جس نے سیمپل اپارٹمنٹ بنایا ہے جو یہ آپ کو بنا کر دینے والے ہیں انہوں نے وہاں پہ سیمپل اپارٹمنٹ بنا دیا ہے تو آپ آ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا اپارٹمنٹ ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ پہلی بار میں نے اپنے کریئر میں دیکھا ہے کہ بیلڈر نے ایک ایک ایگزیبیشن گیلری بنائی ہے جہاں پر وہ کیا کیا میٹیریل اپنے پروجیکٹ کے اندر یوز کرنے جا رہا ہے وہ سارا میٹیریل اس نے وہاں پہ ایگزیبیشن میں لگایا ہے کون سی ٹائلز یوز کرنے جا رہا ہے کون سا ووڈ یوز کرنے جا رہا ہے الومینیوم فریم کون سی یوز کرنے جا رہا ہے everything has been put over there آپ جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کی proper presentation ہوگی کون کون سے consultant ہے کون سا construction partner ہے کون سا ان کے پاس interior designer ہے کون سا انہوں نے واسٹو consultant hire کیا ہے کون سا انہوں نے جو height consultant ہے جو بیلڈنگ کی height کے لیے یہ consultancy چاہیے ہوتی ہے وہ سارے جتنے بھی consultants ہیں وہ سارے ہائر کر چکے ہیں اور جس کو exhibition gallery میں انہوں نے proper لگا رکھا ہے تو بہت ہی transparency کے ساتھ تارک یہاں پہ کام کر رہا ہے ایک ایک چیز آپ کو سامنے ملتی ہے کیا چیز آپ کو ملے گی کیسے ملے گی کب ملے گی everything has been reviewed over there اب بات کرتے ہیں silver glade کی اسی معاملے میں تو ابھی تک ان کا ایسا کچھ ہے نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ simple apartment بنایا ہو بٹ جہاں تک ان کا traffic or آپ دیکھو گے تو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں جس level کا luxury product یہ golf course extension road پر لانے والے ہیں تو obviously اس میں جو آپ کا construction partner ہوگا architect ہوگا وہ بھی آپ کو a grade ہی ملیں گے اس کے لیے آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں payment plan کی payment plan آج کی date میں ہر بریڈر کا almost almost ایک جیسا ہی ہے ایک آپ کو CLP plan ملتا ہے ایک آپ کو ملتا ہے down payment down payment plan میں ویسے ہی 2-4% لوگ ہی جاتے ہیں maximum people opt for construction link plan تو اگر میں بات کروں تارک ایشوا کی تو اس میں آپ کو سیدھا سیرہی لو نے 10-10% کی 10 کشتے لگا رکھی ہے تو موٹا موٹا آپ کو 4-4 سال کے اندر 10 کشتے آئے گی تو 6-8 مہینے کا آپ کو ہر installment کے بیچ میں کہیں نہ کہیں timeline ملتا ہے gap ملتا ہے تو تھوڑا سا aggressive payment plan مرکو تارک ایشوا کا لگتا ہے جبکہ silver blade legacy کے اندر آپ کا جو payment plan ہے وہ تھوڑا سا normal ہے جیسے کہ آپ کا 60-90 جن کے اندر آپ کو 25% پیسہ دینا پڑتا اس کے 8-9 مہینے کے بعد پھر آپ کو 10% کا اس طرح سے payment plan ہے آپ کو ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا relax payment plan آپ کو silver blade legacy کے اندر ملتا ہے اب باق کرتے ہیں دونوں project کے surroundings کی دونوں ہی project کی جو surrounding ہے وہ بہت ہی premium ہے خود میں golf course extension road ایک ایسی location ہے جہاں پر آپ کو premium properties ہی ملتی ہے آپ کسی بھی location پہ جائیے کسی بھی sector پہ جائیے ساری کی premium properties ملتی ہے بات کرتے ہیں silver blade legacy کی تو مہندرہ luminaire ہو گیا constant ھائنس ھائیلیویٹ ہو گیا ھائیلیو گرینڈ آرکھ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو 29 ایکرز لینڈ پیچ خریدا ہے ڈی ایلیویٹ میں چاہاں پر وہ بہت کی premium housing لے ساتھ میں ہی لگتا ہے اور ریالیٹی نے جو لینڈ پیچ خریدا ہے وہ بھی ساتھ میں ہی لگتا ہے چار کی شوا کے جب جیسی پریمیم پروپرٹیز تو سراؤنڈنگ دونوں کی بہت پریمیم ہے دونوں کی سراؤنڈنگ میں کوئی زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے 19-20 کا ہی فرق ہے دونوں ہی بہت پریمیم سراؤنڈنگ ہے تو دونوں ہی پروڈیکٹ کے اندر اچھا ریسپونس ملا ہے اچھی بوکنز ہو رہی ہے if you want to you know book your dream home in silver glade legacy or tarq ishwa اور اگر آپ کوئی confusion ہے کہ آپ کس project میں جانا چاہیئے تو اس کے لئے آپ ہمارے numbers پر call کر سکتے ہیں which are mentioned on this youtube video screen so it was all about tarq ishwa and silver glade legacy if you have anywhere just call us thank you very much for your time